انتہائیل عزیز غزائیہ سے بھرپور بڑے ہی مزدار زبردستے کرسپی کرنچی پالک کے پراتھے کی آج میں آپ کے ساتھ بلکل زبردستی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس سے پراتھے بہت بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں اور بڑے ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور اگر آپ اس طرح سے پراتھے بناتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے پراتھے جو ہیں وہ بڑے ہی مزدار سے بنتے ہیں پالک جو ہے وہ ہمارے لیے پروٹین اور آئرن کا بہت اچھا سا سورس ہے تو کیوں نہ اس مزدار سی ریسپی کو شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھا جی سب سے پہلے ہم نے جو چیز لینی ہے اس میں ہے پالک پالک تقریبا میں نے اس میں لی ہے ہاف گھٹی پالک لی ہے اس کو میں نے ایسے موٹا موٹا سا کاٹ کر اسے اچھی طرح سے دھوکے ساتھ ہی چار سے پانچ لسن کے جوے ایک ٹیمارٹر ڈال دیا ہے تمام سپائسز جو ہیں آپ اپنی مرچ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس میں میں نے تقریبا ایک چمچ میں نے مرچ ایک چمچ حلدی اور ایک چمچ نمک ڈالا ہے ایک چمچ اس میں ہم نے دردرہ سا کر کر اس کے اندر ڈال دیا ہے دھنیا پاودر ایک گلاس ڈالیں گے پانی اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے اور ایک اس کا بڑا زبردست سا ہم نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کا پیسٹ بنانا ہے تھوڑا تھک ہو پتلا سا ہو اس طرح سے آپ دیکھ لیں درمیانہ سا ہے اگر آپ نے بہت زیادہ پراتھے بنانے ہے تو آپ پالک زیادہ لے لیں اگر آپ نے کم بنانے ہے تو آپ پالک کم لے لیں اس کے بعد ہم جو آپ گھر میں گندم کاٹا یوز کرتے ہیں وہ میں نے لیا ہے میں نے تو تھوڑا زیادہ لیا ہے چار سے پانچ کب آپ اگر کم یا زیادہ لینے چاہیں تو لے سکتے ہیں سیم اسی طرح سے جیسے ہم عام روٹین میں آٹا گوندتے ہیں بلکل ویسے ہی ہم نے آٹا گوند لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جب آپ آٹا گوند لے تو اس کے اوپر ہلکا سا آئل یا پانی لگا کر اس کو ہم سٹے دیں گے بیس سے پچیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم نے اپنی مزدار سی روٹیاں جو ہیں وہ بیلنا سٹارٹ کر دینی ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں میں پیڑا بنا رہی ہوں آج ہم جو پراتے بنائیں گے وہ ٹرائینگل شیپ میں بنائیں گے اگر آپ گول بنانا چاہیں تو گول بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم تھوڑا سا اس کو چینج بنائیں گے تھوڑا سا ہم نے پہلے پیڑا لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اوپر گھی لگا کے تھوڑا سوکھا آٹا دست کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے گول سا پیڑا بنا لینا ہے پہلے ہم نے تمام پیڑے جو ہے وہ بنا کر رکھ لینا ہے تاکہ جب ہم اس کی شیپ تھوڑی چینج کریں تو ہمیں آسانی ہو اس کے بعد دوبارہ سے سوکھا آٹا لگائیں گے اور اچھی طرح سے اپنی روٹی جو ہے جس طرح سے ہم عام طور پر روٹی بیلتے ہیں ویسے ہی ہم نے بڑی سی روٹی بیل لینی ہے اس طرح سے اگر تھوڑی سی شیپ نہیں بھی بنتی تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اب ہم نے اس کو ٹرائنگل شیپ میں تھوڑا سا چینج کریں گے یہ دیکھیں روٹی میں نے بہت اچھی طرح سے بیل لی ہے اب ہم نے اس کے اوپر لگا دینا ہے آئیل یا گھی جو بھی ہو پھر اس کے اوپر تھوڑا سا آٹا دست کریں گے اور اس کی ایک سائیڈ اٹھا کر ہم دوسری کے ساتھ اس طرح سے اچھی طرح سے جوڑ دیں گے ٹرائنگل شیپ جیسے سموسہ ہوتا ہے اس طرح سے ہماری جو شیپ ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے اب دوبارہ سے ہم نے ہلکا سا نیچی آٹا دست کریں گے اچھی طرح سے اس کے اوپر ہم نے اس کو رکھنا ہے اپنی جو ہم نے پیڑا بنایا تھا اس کو اچھی طرح سے اب ہم نے اس کی روٹی بیل لینی ہے پتلی سی یا موٹی جس طرح سے آپ کو پسند ہو بعض دفعہ یہ جو پالا کے پراتھے ہیں لوگ تھوڑے موٹے گھانا پسند کرتے ہیں تو جیسے آپ کا دل کریں میں درمیانہ سا جو پراتھا ہے وہ بیل رہی ہوں یا دیکھیں اس طرح سے کہ اس کی شیپ بھی نہ خراب ہو بلکہ خراب نہیں ہوتی اس چیز کے آپ ٹینچن نہ لیں اچھی طرح سے تمام کونوں کا اگر آپ اچھی طرح سے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے ہی زبردست اس کی شیپ بھی ویسے ہی ہے اور ہمارا پراتھا بھی بہت اچھی طرح سے بیل چکا ہے اب ہم نے لگا لینا ہے طوی کے اوپر بہت اچھی طرح سے آئل ہے یا ککنگ آئل ہے وہ لگائیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر روٹی ڈال دینی ہے اور اس کو ہم نے بہت زیادہ درمیانی سے آنچ ہلکی آنچ ہو جتنی آپ کی آنچ ہلکی ہوگی آپ کے پراتھے جو ہیں اتنے ہی زیادہ مزے کے بنیں گے تیز آنچ کے اوپر بلکل بھی مت بنائیے گا تھوڑا سا ہم نے اس کے اوپر لگا لینا ہے گھی بہت بہت زیادہ مزے کی ریسپی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہے ایک دفعہ آپ لوگ اس طریقے سے ضرور ضرور اس ریسپی کو بنائیے گا دوسری طرف سے بھی پھر ہم نے ہلکا سا گھی ہے یہ ککنگ آئل جو بھی آپ کے پاس وہ ہم لگائیں گے اچھی طرح سے لگانے کے بعد اب ہم نے اس کو ہلکا ہلکا سا پریس کرنا ہے اور یہ دیکھیں پراتھا کس طرح سے پھولنا شروع ہو چکا ہے کوشش کریں کہ جو پراتھے ہیں وہ ہلکی آنچ پر ہی پکائیں تاکہ اندر تک پراتھے جو ہیں وہ پک جائے اور بڑا ہی اس طرح سے پراتھے جو ہیں مارے کرسپی سے بنتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں ب بہت اچھی طرح سے پھول رہا ہے جیسے ہی نیچے والی سائیڈ ہماری پک گئی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے ٹرن کی ہے دونوں سائیڈ ہماری بہت اچھی طرح سے کک ہونا شروع ہو چکی ہیں بہت زیادہ مزے کی ریسپی ہے بہت بہت زیادہ ٹیسٹی ہے دوسری طرح اگر ہم پالک کارڈ کر اس کو ہم آٹے میں ڈال کر بناتے ہیں تو پراتھے تھوڑے سے بعض دفعہ پھٹ جاتے ہیں صحیح طرح سے نہیں بنتے لگر اگر آپ اس طرح سے بناتے ہیں تو ایک اور ان کو بنانا بھی بہت اسان ہے دوسرے طریقے سے تھوڑے سے پراتھے ہمارے پھٹ جاتے ہیں اور ان کو بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ جناب کتنے ہی مزدار اور ٹیسٹ فول سے ہمارے پراتھے جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں سیم اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اپنے باقی جو تمام پیڑے ہیں ان کو اسی طرح سے ہم نے بیلتے جانا ہے اور ہم نے ہم نے پراتھے جو ہیں بناتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بڑے ہی زبردست بڑے ہی ٹیسٹ فول بڑے ہی کرسپی کرنچی ہمارے یہ جو پراتھے ہیں وہ تیار ہوں گے یہ ریسپیز پسند آئیں تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ بہت زیادہ ٹیسٹی اور بہت بہت زیادہ ہیلدی سی ریسپی ہے آپ بھی ضرور کھائیں بچوں کو بھی بنا کر دیں یہ دیکھیں جناب ماشاء اللہ کتنے ہی زبردست ہے اور بہت زیادہ پھولے بھولے ہمارے پراتھے ہیں اور بڑے ہی کرسپی سے بن رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو بہت زیادہ ہلکی سی آنچ کے اوپر ان سب کو تیار کیا ہے یہ دیکھیں جناب ماشاء اللہ کتنے ہی زبردست ہیں بہت بہت زیادہ ڈیفرنٹ ریسپی ہے بہت زیادہ مزے کی ہے اسی طرح سے باقی آپ تمام پراتھے تیار کر لیجئے گا یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ مزے کے بنے ہیں باقی ریسپیز پسند آئیں تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ